بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر رزق تنگی سے تنگ آگے ہیں تو پھر وہ تسبیح کریں جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق تنگی کے بارے میں بتایا اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے طلوع فجر کے ساتھ سو بار کہا کرو یعنی صبح کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سو مرتبہ فجر کے بعد اکثر لوگ مجھے میسیج یا کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دس دن ہوگے یا پندرہ دن ہوگے ہم نے یہ دعا پڑی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا آپ لگتار اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس کا رضیلٹ آئے گا انشاءاللہ دنیا تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ دنیا تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر آئے گی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چلے گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی کہ میں حران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں یعنی اس دعا کی برکت سے اتنا زیادہ مال اور دولت آیا کہ صحابی بھی پریشان ہوگے کہ ان کو اس مال اور دولت کو کہاں رکھوں صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا